اسم اللہ الرحمن الرحیم تو کس تیس کی جلدی مچا رہے ہو کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکت تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون یہ کونسی آیتیں کہاں ہیں بتائیے سورہ انبیاء تھوڑا سا میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ کا تعرف دجال سے بھی کراؤں اگر آپ لوگ اجازت نہیں تو ٹھیک ہے یہ فاطمہ بنت قیس ہیں جن کی یہ حدیث ہے ٹھیک ہے شروع میں جو ہے وہ کچھ آئیلی قوانین اور ان کی بڑی اچھے اچھی باتیں بھی ہیں ٹھیک ہے پھر یہ ایکچلی جو اصل جس کی وجہ سے یہ حدیث میں نے یہاں رکھی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ہے ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے ابھی یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہلنا نہیں ٹھیک ہے پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے تو صحابہ نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسولی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی تلغیب یا اللہ سے درانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں نے تمہیں جددال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لہم اور بنو جزام کے تیس آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے پس انہیں ایک ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہیں یہ حدیث کہلاتی ہے حدیث تمیم داری پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں ایک جانبر ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا اور بالوں کی کسرت کے وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے تو انہوں نے کہا تیرے لئے حراکت ہو تو کون ہے اس نے کہا اے قوم اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گبرا گئے کہ وہ کہیں جن ہی نہ ہو پس ہم جلدی دلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندہ ہوا کہیں نہیں دیکھا تھا اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا ہم نے کہا تیرے لئے ہلاکت ہو تو کون ہے اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہوئی گئے ہو تو تم بتاؤ کہ تم کون ہو تو انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم دریائی جہاز دریائی جہاز میں سوار ہوئے پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کے جوش میں پائے ہیں پس موجیں ایک مہینے تک ہم سے کھیلتی رہیں پھر ہمیں تمہارے اس جزیرے تک پہنچا دیا ہے پس ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے کے اندر داخل ہو گئے تو ہمیں بہت موٹے اور گھنے بالوں والا جانور ملا جس کے بالوں کی قصد کی وجہ سے ہم اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہیں جاتا تھا اس کو کس طرح ایکسکلین کے جساسا کے نام سے اور اس میں انٹرسٹنگ کیا ہے ایک مہینے تک کس سمندر میں وہ لوگ رہ سکتے تھے تو یہ میڈیٹرینین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کیسپین بہت چھوٹا ہے لیکسی بہت چھوٹا ہے بہیر ایمر بہت ہی چھوٹا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو تو کون ہے وہ اس مخلوق سے پوچھ رہے ہیں ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو تو کون ہے اس نے کہا میں جساسا ہوں ہم نے کہا جساسا کیا ہوتا ہے اس نے کہا گردیے میں دوبارہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے اس آدمی کا قصہ کرو کیوں میں تمہاری شوق تمہاری خبر کا شوق رکھتا ہے اچھا ہم گھبرا ہے اور اس کے بارے میں خبر کا آگے پیچھے کر دیا ہے بہرحال اب اس سے ان کا ڈائلاغ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جو سوالات پوچھے ہیں اس نے وہ باری باری کر کے وہ سوالات ان سے پوچھ رہا ہے سب سے پہلے اس نے پوچھا کہ مجھے بیسان کے باق کے بارے میں خبر دو ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دیں اس نے کہا اس میں خجونوں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے اس سے کہا ہاں پھل آتا ہے اس نے کہا انقریب یہ دمانہ آنے والا ہے کہ وہ درق پل نہ دیں گے کیونکہ یہ سارے باغ جو ہیں وہ بہر تبریہ سے لنک ہے اس کی ارگیشن کے لئے مجھے بہر تبریہ کے بارے میں خبر دو بہر تبریہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں پتا ہے سی آف گیلیلی آپ واتس اپ پر جائیں گے سی آف گیلیلی ٹائپ کریں گے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ مین سمجھ لیجے واتر سپلائی ہے ٹو ازرائیل رائٹ اس نے مجھے بہر تبریہ کے بارے میں خبر دو ہم نے کہا اس کی کسی چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میں اس پانی کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا اس میں پانی قصد کے ساتھ موجود ہے اس نے کہا قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا تو آج اگر آپ بحیر سی آف گیلیلی کا حال دیکھیں گے تو وہاں پر بمشکل تمام پانی ہے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جب پہلا یاجوج ماجوج گزرے گا تو اس میں بہت پانی ہوگا اور جب آخری گزر رہے ہوں گے تو اس کا بحیرہ تبریہ کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے سمبولیزم ہے یہ ٹھیک ہے وہ ایکچلی پینا نہیں ہے یوز ہے ٹھیک ہے تو آج اگر آپ سی آف گیلیلی کے پاس جائیں کہ مطالق انفارمیشن لیں گے لکھ لیجئے بہت آسان ہے اس کو سرچ کرنا واتس اپ پہ یا گوگل پر کہیں بھی آپ جوان سے جا سکتے ہیں تو ہم نے کہا اس میں پانی کسرت کے ساتھ موجود ہے انہوں نے کہا قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتا ہم نے کہا اس میں کس چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا اس میں چشمہ وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتے باری کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں یہ کثیر پانی والا ہے وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتے باری کر رہے ہیں اچھا پھر اس نے پوچھا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور یسرب یعنی مدینہ میں اترہیں اس نے کہا کہ راستے میں اروہ نے جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے اسے خبر دی کہ وہ ملحقہ حدود کے عرب کا غالب آگے ہیں اور انہوں نے اس کی اطاعت کی ہے اس نے کہا کہ کیا ایسا ہو چکا ہے اس نے کہا ہاں ہم نے کہا ہاں اس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کی تابع دار ہو جائیں اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیود دجال ہوں ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی پس میں نکلوں گا اور دمین میں چکر لگاؤں گا اور چالیس راتوں میں ہر ہر بستی پر اتروں گا مکہ اور مدینہ طیبہ دیکھیں یہ لٹرل نہیں ہے سمبولزم ہے ہر ہر بستی پر اتروں گا مکہ اور مدینہ طیبہ کی ہر گھاٹی پر فرشتے پیرے دار ہوں گے حضرت فاطمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کو ممبر پر چبھویا اور فرمایا یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ ہے کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی تو انہوں نے لوگوں نے ارس کیا کہ جہاں فرمایا بے شک مجھے تعمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی کہ وہ اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی آگا رہو دجال شام یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ مشرق کی طرف ہے میں نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی یہ حدیث مختلف ریفرنسز سے مختلف جگہوں پر ویل کوٹیڈ ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا دجال ریلیز ہو گیا نہیں وہا بڑی مشکل سے ایک جواب آئے ریفرنسز بھی ملتا ہے تو ملکے بھی آیا ہو صحیح ہے تو زہری بات ہے آپ کہہیے اگر میں ہی آپ سے کہوں کہ دجال حضور کے زمانے میں ریلیز ہو گیا تھا اوکے تو آپ کہیں گے ایویڈنس دو تو ایویڈنس ہی ہے یہ والی ہے جس میں ایک یہودی نوجوان تھا جس کے مطالب وہ ترہ ترہ کی حرکتیں کرتا تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی عجیب و غریب شہاہ ہے وہ جادو وادو آتا ہے اس کو اور لوگ سمجھے کہ شاید یہی دجال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حضرت عمر بن خطاب کی امرہ ایک جماعت میں ابن سیاد کی طرف نکلے یہاں تک کہ اسے بنی مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا یعنی بیسیکلی اس حدیث سے آپ کیا انفرنس لے رہے ہیں چیک کرنے کے لئے کہتے ہیں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے زمانے میں آگے دجال تو تو میں کافی ہوں گا لیکن تمہارے زمانے میں آیا تو پھر کیا کرنا پھر مشکل ہے ٹھیک ہے تو یہ پوری حدیث جو ہے وہ اسی کی ہے اس کا ریفرنس لے لیں آپ لوگ یہ بتا رہا ہے یہ تو فیزیکلی جو دجال تھا اس کی وہ شکل بے کنی آیا ہے کسی اور سمبولک کیسے ہو جائے بتا رہا ہے یہ شخص ہے ایک جاندار چیز ہے یہ سوال آپ اس میں دورا رہیں سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا جس سے وہ ملے جس نے کہا کہ دجال ہے اس نے ان کا اوریا دیکھا اس کا سائز دیکھا تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ دجال جو بتائے گیا شکل نہیں تعلیم تو ہم اس شخصیت کے طور پر اس کو تلاش کریں گے یا اس کو صرف سمبولک طور پر ہم لیتے رہے یہ سوال سب کے ذہن میں آنا چاہیے یہ سوال سب کے ذہن میں آنا چاہیے اس کا جواب بھی آپ کہاں ڈونے گے تو وہ جو ہے اب یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ would accept کہ دجال has been released so he went for them لے